ان تمام خوبصورت چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی حسن کا پرداؤ پڑ چکا ہے چونکہ ہم نے عالمِ ارواح میں اللہ تعالیٰ کی حسن کا مشاہدہ کیا تھا آج جہاں کہیں حسن نظر آتا ہے ہم نے اختیار اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں خوبصورت کا بھوٹ دیکھا تو اس کو دیکھنے میں مصروف ہو گئے خوبصورت جانور دیکھا تو اس کا تماشا دیکھنے کیلئے کھڑے ہو گئے خوبصورت تھپا دیکھا تو اس کو دل دے بیٹھے خوبصورت گاڑی دیکھی تو اس کیلئے تھوڑی دل کیلئے کھڑے ہو گئے بہت خوبصورت گاڑی ہے جہاں کہیں ہمیں خوبصورتی نظر آتی ہے ہم بے اختیار اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں یہ فطری سوز ہے جو ہر بندے کو نصیب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی نے ہمیں دو اعزازات عطا فرمائے ہم کلامی کا شرف بخشا اور اپنا دیدار کرایا ہم کلامی کے نتیجے میں انسان کو علم کا شوق نصیب ہوا اور جو اللہ نے اپنا دیدار کرایا اس کے نتیجے میں انسان کو عشق اور محبت کا سوز نصیب ہوا اب اگلی بات سنیں کہ ان دو نعمتوں کے لیے اللہ تعالی نے انسان کی جسم میں دو اعزاز فیٹ کر دیئے شوق علم کے لیے اللہ نے انسان کے سر میں دماغ فیٹ کر دیا اور سوزیں اس کی لیے انسان کی سینے میں دل فیٹ کر دیا یہ پھڑکتا ہوا دماغ ہر وقت سوچتا رہتا ہے صغرہ کبرا ملا کے نتائج نکالتا رہتا ہے اس کا کام یہی ہے اور علم کے نئے نئے نتیجے نکالنا نئے نئے زاویے سے سوچنا نئے نئے نظریات کے بارے میں غور و فکر کرنا اور اپنے مطلب کا نتیجہ نکالنا یہ دماغ کا ہر وقت کا کام ہے یہ کرتا رہتا ہے اور سوز عشق کے لیے اللہ تعالی نے انسان کی سینے میں کھڑک تو ہوا دل دسم کر دیا چنانچہ دماغ ہے اور یہ صحیح ہے یہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے اگر کوئی آدمی بیٹھ جائے کہ میں تھوڑی دن کے لیے کچھ بھی نہیں سوچوں گا ویس ہی بیٹھ جاتا ہوں تو وہ بیٹھ جائے گا وہ کچھ بھی نہیں سوچ رہا ہوتا لیکن اس وقت یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں سوچ رہا ہوں اس وقت بھی یہ دماغ سوچ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا کام یہی ہے دیکھیں میری آنکھیں ہیں اس کا کام ہے دیکھنا یہ جب کھلی ہوتی ہیں میں چاہوں یا نہ چاہوں سامنے والی چیزیں نظر آئیں گی میرے کان ہے کام ہے سننا میں چاہوں یا نہ چاہوں اس میں آوازیں آئیں گی اللہ یہ کہ میں اس کے اندر اگلیاں ڈال دوں تو اور بات ہے ناک ہے اس کا کام سننا ہے میں چاہوں یا نہ چاہوں یہ مشبوع اور بدبوع کا احساس کرے گی کیونکہ کام اس کا یہی ہے ایسی دماغ کو اللہ نے اسی مقصد کیلئے فیٹ کیا ہے کہ اس نے یہی کام کرنا ہے صغرہ پورا ملانا نتیجے نکالنا اور علم کے نئے دے زاویے پر روشنی ڈالنا یہ اس کا کام ہے اسی طرح انسان کی سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے یہ دل اللہ نے محبت کیلئے فیٹ کیا ہے اور یہ محبت کرتا ہے آنکھ صحیح ہے کھلی ہے ضرور اس کو سامنے کی چیزیں نظر آئیں گی کان صحیح ہیں کھلے ہیں اس پہ ضرور آوازیں آئیں گی اسی طرح دل صحیح ہے دھڑک رہا ہے یہ ضرور بھی ضرور کسی نہ کسی سے محبت کرے گا دل بہر محبت ہے محبت ہی کرے گا دل بہر محبت ہے محبت ہی کرے گا تو لاکھ بچا اس کو کسی پر تو مرے گا اس دل نے ضرور بھی ضرور کسی پر مرنا ہوتا ہے کسی سے محبت کرنی ہوتی ہے وجہ کیا ہے جیسے پانی ہر بندی کی فطری ضرورت ہے پانی نہیں پیتا بے قرار ہو جائے گا وہ پانی کی پاناشی ادھر ادھر بھاگے گا کھانا ہر بندی کی ضرورت ہے کھانین کھانا نہیں ملے گا بھوک لگی گی بندہ بے قرار ہوگا ادھر ادھر دیکھے گا تجھے کہیں سے کھانا مل جائے یہ ہر بندی کی فطری ضرورت ہے ایسی ہی یہ محبت بھی ہر بندے کی فطری ضرورت ہے عالمِ ارواح سے ہمیں یہ ضرورت ملی ہے لہٰذا محبت بندے کو چاہیے ہر بندہ محبت کا پیاسہ ہوتا ہے اب مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ محبت بندہ کرے تو کس سے کرے یہ ایک نوع سمجھنے والی باق ہے اللہ تعالیٰ کی محبت پاکیزہ محبت بندوں کی محبت یہ نفسانی اور شہوانی محبت ہوتی ہے انسان کی یہ مجبوری ہے کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے اگر کسی بندے کو پیاس لگتی ہے تو اس کو پانی چاہیے ہوتا ہے اب انہوں نے اس کو صاف شفاف میٹھا تھنڈا پانی مل جائے تو وہ کسی بھی بدذائقہ یا گدل پانی کی طرف دیکھتا نہیں ہے اس کو اچھا پانی مل رہا ہے تو کیوں دیکھیں گھنڈے پانی کی طرف لیکن اگر کسی کو صاف شفاف پانی نہ ملے اور پیاس شدید ہو جائے تو بندہ گدل پانی پینے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے کیونکہ پیاس لگی ہے کیا کرے صاف پانی نہیں مل رہا تو گھنڈا پانی پیے گا بلکل اسی طرح اگر کسی بندے کو اللہ تعالی کی پاکیزہ محبت نصیب ہو جائے تو یوں سمجھ لیں جیسے کہ اس کو صاف شفاف میٹھا پانی مل گیا ہے طبیعت سیر ہو گئی ہے پیاس بجھ گئی ہے گنگ پانی کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتا اور اگر اس کو صاف پانی نہ ملے تو پھر اس کو جوہر کا پانی بھی ملے گا تو اس کو بھی پیے گا کیونکہ یہ مجبور ہے اس کی فطری ضرورت آج جو ہمارا بڑا مسئلہ بنا ہوگا ہے ہر دوسرا بندہ پریشان ہے دنیا کے پانی ٹھپوں پر مرتا ملتا ہے سمجھ بھی آ رہا ہے کہ میں نقصان کر رہا ہوں کتے لوگ ایسے ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ میں کس راستے پر چل رہا ہوں یہ راستہ نقصان کا راستہ ہے یہ پریشانیوں کا راستہ ہے یہ مسئیبت کا راستہ ہے یہ بدنامی کا راستہ ہے یہ تباہی و بربادی کا راستہ ہے لیکن کیا کریں پیاس لگی ہوتی ہے تو بندے نے پانی پینا ہوتا ہے صاف پانی نہ ملے تو دیکھتے ہیں کہ یہ پانی صاف نہیں ہے اس میں جراسیم ہے اس سے میرے گردے خراب ہو سکتے ہیں اس سے میرا جگر خراب ہو سکتا ہے کہ بھی وہ پانی پیے گا مجبوری ہے اسی طریقے سے جب بندے کو صاف شفاق پاکیزہ محبت نہ ملے تو وہ دنیا کی گندی محبتوں سے اپنے آپ کو تسکین پہنچانی کی کوشش کرتا ہے حالانکہ اس کو نظر آتا ہے کہ یہ راستہ تباہی کا ہے یہ راستہ بدنامی کا ہے یہ راستہ ظلط اور رسوائی کا ہے تو لہذا ہر انسان فطری طور پر محبت کا پیاسہ ہے اس کو پانیزہ محبت نہیں جائے تو بہت اچھا اب یہی مسئلہ بنا ہوا ہے آج کل کے سکولوں میں یونیورسٹیوں میں یہ حالت نظر آ رہی ہے چنانچہ بعض لوگوان اپنا مستقبل برواد کر دیتے ہیں کسی فانی پھپے کی خاطر فانی لڑکی کی خاطر نظر آتا ہے کہ میرا سب کچھ لٹ گیا مستقبل برواد ہو گیا تعلیمی معیار بلکل گر گیا والدین کی توقعات پر میں نے پانی بھیر دیا لیکن مجبور ہوتے ہیں اور کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں انہیں جونیورسٹیوں میں انہیں کالیجز میں یقین کریں دوسروں کی طرف ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی دوارہ نہیں کرتے اسی ماحول میں رہنے والے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی حقیقی محبت سے معذور ہوتے ہیں ان کو دنیا کی گندی محبتوں کی طرف التفاق ہی نہیں ہوتا سمجھداری کا تقاضی یہ ہے کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ محبت سے عاشنا کر دیں اپنی اولاد کو اپنے بھائیوں کو اپنے عزیز و اخارب کو اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ محبت کی طرف متوجہ کریں کہ یہ بھی ایک میدان ہے محبت کا وہ دنیا کی فانی و ٹھکوں کی محبت کے مزے تم لوگوں نے چھک لی ہے کبھی اللہ کی حقیقی محبت کا مزہ چھک لے تمہیں پتا چل جائے گا یہ دنیا کے ٹھکوں پر بندہ تھوٹنا بھی دوار نہیں اللہ تعالیٰ کی محبت اس طرح محمود سے محبت ہوتی ہے تو بندے کے ایک نشہ چھڑ جاتا ہے ایسا نشہ کہ بندہ سب کچھ سے بے نیاز ہوتا ہے ایسی ہی جب اللہ کی محبت بندے کو نصیب ہو جاتی ہے تو بندے کے ایک نشہ چھڑ جاتا ہے اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ محبت یہ ہماری ایمان کی بنیاد ہے والذین آمنوا اشد خبا للہ ایمان والے اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت مضبوط اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت اختہ ہوتے ہیں ایمان والے اور صرف یہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کو ایمان کی خلاوت سے عاشنا کر دیتی ہے جس طرح چینی مٹھی ہوتی ہے گڑ میٹھا ہوتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ایمان میں بھی مٹھاس ہوتی ہے چینی مٹھی ہے گڑ میٹھا ہے ایسے ہی ایمان میں بھی حلاوت ہوتی ہے لیکن جس طرح چینی کی مٹھاس ہر بندہ مقصود نہیں کر سکتا ایسے ہی ایمان کی مٹھاس بھی ہر بندہ مقصود نہیں کر سکتا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نہیں چینی کی مٹھاس تو ہر بندہ مقصود کر لیتا ہے میں کہتا ہوں نہیں جب کسی بندے کو بخار ہو جاتا ہے اور طبیعت پہ سفرہ کا غلبہ ہوتا ہے مو کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے بندہ میٹھا گھر بھی کھائے تو اس کو کڑوا مقصود ہوگا کیونکہ طبیعت پہ سفرہ کا غلبہ ہے جب بندے کی طبیعت حرام ہو جائے طبیعت پہ سفرہ کا غلبہ ہو تو میٹھی چھینی گڑوی مخصوص ہوتی ہے ایسی ہی جب بندے کے باطن پر گناہوں کے سفرہ کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر ایمان کی خلاوت بندہ مخصوص نہیں کر سکتا جب کہ صلی اللہ نے خلاوت من کن نفی ہے تین خصلتیں جس بندے میں پائی جائیں وہ ایمان کی میٹھاس مخصوص کر لے گا تین خصلتیں تین عادتیں جس بندے کو مل گئی وہ ایمان کی میٹھاس مخصوص کر لے گا ان میں سے پہلی خصلت اَن يَكُون اللہ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا کہ بندے کو اللہ اور رسول کے ساتھ مَا سِوَار سب سے زیادہ محبت ہو تو ایمان کی حلاوت بندے کو ملتی ہے اور جب بندے کو ایمان کی حلاوت ملتی ہے تو بندے کے کارنامے ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا والے حیران رہ جاتے ہیں ہم ہی نہیں پتا کہ ایمان کی مٹھاس کیا ہے اگر ہم نے ایمان کی مٹھاس کا پوچھنا ہے تو آج سے چودہ صدی پیچھے جانا پڑے گا حضرت دلال سے پوچھنا ہوگا بلال کیا وجہ تھی جب مکہ کے ظالم آپ کے گلے میں رسی ڈال کے آپ کو چھٹانوں پر گسی کا کرتے تھے آپ کے سینے پہ بھاری بھاری پتھر رکھا کرتے تھے گرام تب کی ریت پر لٹھایا کرتے تھے پھر بھی آپ کی زبان سے احد احد کا نعرہ بلند ہوتا تھا تو وہ جواب دیں گے جی ہاں مجھے اس وقت مزہ آرہا ہوتا تھا حضرت سمیہ سے پوچھنا ہوگا سمیہ عورت ذات تو بہت پست ہمت ہوتی ہے جنگ موقف چھوڑ جاتی ہے آخر کیا مجھا تھی جب مکہ کی ظالم آپ کو مار مار کے تھک جاتے تھے پھر بھی آپ اپنے موقف سے ایک ایج کی لیے پیچھے نہیں ہردی وہ جواب دیں گی جی ہاں مجھے اس وقت مزہ آ رہا ہوتا یہ ایمان کی خلاوت عجیب چیز ہے بندے کے کارنامے ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا والوں کو سمجھ نہیں آتے الفاظ معانی میں تفاوت نہیں لیکن الفاظ معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی آزان اور مجاہد کی آزان اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک خضا میں کردس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور جی ہاں ان اللہ والوں کی دنیا ہی جدا ہوتی ہے جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی اس کا جہان ہی الگ ہوتا ہے اس لئے عام لوگوں کو ان کی بات سمجھ نہیں آتی وہ عام لوگوں کو اپنی بات نہیں سمجھ سکتے اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی تو نیک اعمال کی لذت سے آشنا ہو جائیں گے نیک اعمال میں لذت ہوتی ہے جس طرح اچھے مرخم غزائیں کھانے میں اپنا مزہ ہے اسی طرح اللہ کی خاطر بھولتا پیاسہ رہنے کا اپنا مزہ ہے اچھے اچھے کھانے لوگ کھاتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں مزہ آرہ ہوتا ہے اسی طرح جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اللہ کی خاطر بھولتا اور پیاس پرداشت کرتے ہیں اس کا اپنا مزہ ہے اسی طرح نام درم بستروں پہ شباشی کرنے کا اپنا مزہ ہے جبکہ آدھی رات کے وقت اللہ کے سامنے رکھو اور سنجدہ کرنے کا اپنا مزہ ہے درم نرم غزائیں کھانے کا اپنا مزہ ہے اللہ کی خاطر بھولتا پیاسا رہنے کا اپنا مزہ ہے نرم بستروں پہ رات کو شباشی کرنے کا اپنا مزہ ہے جبکہ آدھی رات کے وقت اللہ کے سامنے مطور اور سنجدہ کرنے کا اپنا مزہ ہے سکرین کے سامنے بیٹھ کر تھرکتے قسموں کے دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ پوری پوری رات سیر پھول پہ مفتدو کرنے کا اپنا مزہ ہے جبکہ رات کے آخر پہ ہر اپنے اللہ کے ساتھ دعا کے ذرے مناجات اور سلدوشی کرنے کا اپنا مزہ ہے یار دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹوں پہ جانے کا اپنا مزہ ہے جبکہ اللہ تعالی کی دین کی خاطر در در کی ٹھول پہ کھانے کا اپنا مزہ ہے دوستوں کے درمیان محفلوں میں کھل کھلا کے ہنس لے کا اپنا مزہ ہے جبکہ رات کی تنہائیوں میں اپنے پیارے اللہ کے سامنے انسو بہانے کا اپنا مزہ ہے مادی دنیا کے اپنے مزے روحانی دنیا کے اپنے مزے ہیں کاش ہمیں روحانی دنیا کے مزوں کا پتہ چل جائے میرے بھائی ہمیں یقین نہیں آتا کیونکہ ہم اس دنیا سے بالکل نا آشنا ہیں آج کسی دوست کے بارے میں کہہ دیں وہ فنا بندہ رات کے وقت ایسا ہو جائے گا ایسا ہو سکتا ہے اچھا فنا نوجوان ہے اس نے اپنی دوست نڑکی سے بات کرنے شروع کر دی اور پوری رات باتیں کرتا رہا کہتے ہاں یہ ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم کہتے کہ فنا بزرگو عشاء کے بعد نماز میں کھڑے ہو گئے اور فجر تک نماز ہی پڑھتے رہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں اس دنیا کی نظام کا پتہ نہیں ہے کہ اس دنیا کے اپنے مزے ہے اس کا اپنا نشاہ ہے مخلوق کی محبت کا اپنا نشاہ جبکہ اللہ کی محبت کا اپنا نشاہ ہوتی ہے اور اللہ کی محبت جب کسی ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے خیبر پہ حملہ کیا ایک دن حملہ ہوا کسی صحابی کو آپ نے جھنڈا دیا کہ حملہ کرو خیبر کے گنے پہ خیبر فتح نہ ہوا اگرے دن آپ نے ایک اور صحابی کو جھنڈا پکڑا یا کہ آپ جا کے حملہ کر خیبر فتح نہ ہوا تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ لَأُعْتِيَانًا رَعْيَةً غَادًا رَجُلًا يُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ کل میں جھنڈا ایک ایسے بندے کو پکڑاؤں گا کہ جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے وہی خیبر کو فتح کرے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ بندہ بڑا پہلوان ہے وہ خیبر کو فتح کرے گا وہ بڑا تجربہ کار ہے وہ خیبر کو فتح کرے گا نہیں وہ خیبر کو فتح کرے گا کیونکہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے یہ اللہ اور رسول کی محبت مستقل ایک طاقت ہے یہ قوت ہے اور یہ دنیا میں آپ دیکھیں دنیا میں تماشا دیکھیں کہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ چند ایک نجوان کھڑے ہو گئے اور جن کے دلوں میں اللہ کی محبت رچی بسی تھی اور بڑی بڑی سپر پاور سپر طاقت کو بھی ناک رگڑ نے مجموع کر دیا اللہ کی محبت غالب ہوتی ہے تو یہ کوئی چیز بندے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھ کھل انکان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیدتکم واموال مقترخت موہا وطجارتا تخشونک سادہا ومساکن تردونہا احب الیکم من اللہ ورسوله وجہاد فی سبیلی فتربسو حتی یقی اللہ بی عمره یہ تمہاری اولاد تمہاری بیویاں تمہارے بچے تمہاری عزیز اقارب تمہاری تجارت تمہاری مالیاتی اگارے اور یہ تمہاری گوٹیاں اور کارب بہارے اگر تمہیں اللہ اور رسول سے زیادہ تمہیں یہ چیزیں محبوب ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ یہ چیزیں محبوب ہیں فتربسو حتی یقی اللہ بی عمره تو انتظار کرو یہاں تکہ اللہ تعالی اپنا فیصلہ نازل کر دے بہت تمہاری اوپر عذابات آجائے یعنی یہاں بتا دیا کہ یہ چیزیں اللہ اور رسول سے زیادہ محبوب نہیں ہونے چاہئے اور جب اللہ اور رسول سے زیادہ محبوب نہیں ہونے تو بندہ یہ سب کچھ قربان کر سکتا ہے اور جب بندہ یہ سب قربان کرنے کی تیار ہو جاتا ہے اس کے کارنا میں ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا واد کو سب نہیں آتا ہے اللہ تعالی کی محبوب بہت بڑی نیمہ ہے میرے بھائیو دنیا کی فانی محبت کی مزہ ہم نے چکھ لیے ہے کبھی ہم اللہ کی محبت کا مزہ چکھ یہ مستقل ایک جہان ہے زندگی کا سکون بندے کو نصیب ہوتا ہے میرے بھائیو دنیا والوں سے ہم محبت کرتے ہیں لیکن یہ محبت مانی دنیا والے فانی محبت مانی پہلے تو وصل نہیں ہوتا فراق ہی فراق ہوتا ہے کبھی وصل ہو بھی جائے تو چند سالوں کے بعد پھر وہی وصل دوبارہ فراق میں تبدیل ہو جاتا ہے اللہ کی محبت کسی کو نصیب ہو جائے اس میں وصل ہی وصل ہے وہاں فراق کوئی نہیں ہے دنیا کی محبت تباہی و بروا لیلہ ہے اللہ کی محبت بندے کو کامیابیوں سے ہم کنار کر دیتی اللہ کی محبت کے حصول کیلئے ہمیں کوشش کرنی جائے بھی ان طریقوں سے اللہ کی محبت کو حاصل کیا جا سکتا ہے ایک تو یہ کہ ہم کبھی غور کر لیا کریں کبھی غور کر لیا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا کیا انعام عطا فرمائے کیا کیا نعمت نصیب فرمائی جب کوئی بندہ کسی کی احسانات کا استحزار کرتا ہے کہ اس کا مجھ پہ یہ احسان ہے اور یہ احسان ہے ان احسانات کا سوچ سوچ کے غیر محصوص طریقے سے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے ہم اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت ان کا سوچ ہیں اللہ بوجود اللہ تعالیٰ نے ہم پر نعمت کی پراہ و فراوانی کا رکی ہے پھر بھی ہر مندہ شکوہ کرتا ہوا نظر آرہا اور یہ اکثر لوگ جو شکوہ کر رہے ہیں نوی فیصد لوگوں کا شکوہ ضروریات کی پورا نہ ہونے کی بجا سے نہیں ہے ضروریات سب کی پوری ہو رہی ہے خائشات پوری نہیں ہو رہی اس نے شکوہ کر رہے ہیں میری فلان چاہت پوری نہیں ہوئی میری فلان تمام نظر پوری نہیں ہوئی تو خائشات پورا نہ ہونے کی وجہ سے لوگ شکوہ کرتے ہیں حالانکہ میرے بھائی دنیا اللہ نے اس لیے نہیں بنائی کہ یہاں نہیں ہوگی ان کے دلوں میں بھی بے شمار تمام نائے ہوتی ہیں جو تشنہ تکمیل ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہو چکوہ ہوتی ہاں خائشات کی تکمیل کی نہیں ہے اللہ رب العزت نے جنت کو بنایا ہے جو تم چاہتے ہو تمہیں جنت میں وہ نعمتیں ملے گی تو لہذا شکوہ ہی کرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ان کا احساس اور استخزار کرنا چاہیے دل میں اللہ کی محبت پائدہ ہو جائے گی دوسری بات ہے کہ ذکر کی قسرت کرے یہ جو مندہ اللہ تعالیٰ کو قسرت سے یاد کرتا ہے ذکر کی قسرت کی وجہ سے دل میں اللہ تعالیٰ رحمت اللہ نے فرمایا میری جوانی کے ایام میں ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی میں نے ذکا کہ دل میں اللہ کی محبت محسوس نہیں کر رہا فرمایا اشرف علی اللہ کی محبت چاہیے میں نے کہا ہاں اللہ کی محبت چاہیے فرمایا حدیریوں پر رگڑ میں نے حدیریوں رگڑو میرے اور رگڑا اوچھا آن کیا محسوس کرتے ہو حضرت اب یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میری حتیلیوں کو آگ لگی ہو فرمایا اشرف علی حتیلی کو حتیلی سے رگڑتے ہو اسی گرمی پیدا ہوتی ہے ایسی جب اللہ کا نام لوگے اور اللہ کے نام کی ضرب دل پہ لگاؤ گے تو دل کو رگڑا لگے گا اور جب یہ رگڑا بار بار لگے گا تو دل میں اللہ کی محبت کی حرارت پیدا ہو ایک وقت تھا کہ رات کے آخری پہر یہ نوجوان اٹھ جایا کرتے تھے اور لا الہ اللہ کی ضربوں سے اپنے سینوں کو درمائی کہاں گئے وہ نوجوان کہاں گئے وہ اللہ کی محبت میں رات ان کو جاننے والے پوری دنیا میٹی نین کے مزے لے رہی ہوتی تھی جبکہ یہ لوگ اللہ کی محبت میں بے قرار ہو کر بس کر ان سے اٹھ جاتے تھے اور لا الہ اللہ کی ضرب لگانا شہیدہ زکر کی قصر اور پھر زکر کی دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم خود سبحان اللہ الحمد اللہ لا الہ اللہ یہ زکر کرتے رہتے ہیں اس پہ ہمیں سواب دلتا ہے دماغ اور دل کا خیال کسی اور طرف ہوتا ہے زبان پہ سبحان اللہ الحمد اللہ الحمد دلتا ہے اگرچہ دل کا دھیان اللہ کی طرف نہیں ہوتا اب یہ صرف زبان کا ذکر ہے دل کا ذکر نہیں ہے اس کا اثر زبان کی حد تک ہے سواب دلے گا لیکن وہ ذکر جو کسی بندے کے دل کو اللہ کی محبت سے آشنا کر دے وہ دل کا ذکر ہوتا ہے کی شاگر بھی اختیار کرنی ہوتی ہے کسی اللہ والے سے سیکھنا پڑتا ہے کہ دل اللہ اللہ کیسے کرتا ہے میرے بھائی زبان اللہ اللہ کرتی ہے ایسی ہی دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے لیکن اس اللہ اللہ کو سن نہیں سکتا سمجھ نہیں سکتا لہذا ہمیں چاہیے کی محبت آجائے گی اور اللہ کی محبت کے حصول کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کچھ ایسی شخصیات موجود ہیں جن کے دل اللہ کی محبت سے معمود ہے جن کے دلوں میں اللہ کی محبت کی آگ لگی ہوئی ہے اور انسان کی یہ فطرف ہے ایک آدمی کے دل میں خصوص طریقے سے وہ محبت ادھر بھی منتقل ہو جائے جو لوگ خوبصورت پرندوں سے محبت کرتے ہیں آپ کے پاس بیٹھ تشروع کر دیں گے تو آپ بھی دل میں پرندوں کی محبت 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 کریں گے جو لوگ مال پیسے سے محبت کرتے ہیں تجارت سے محبت کرتے ہیں آپ ان کے پاس بیٹھ جائیں گے چند دنوں میں آپ بھی دل میں تجارت کی محبت 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 کریں گے دن لوگوں کو گاڑیوں کا شوق ہے نئی گاڑیاں مختلف قسم کی گاڑیاں آپ ان کے پاس بیٹھیں گے چند دن کے بعد آپ بھی اپنے دل میں وہی گاڑیوں کی محبت 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 کریں گے کیونکہ انسان کی فطرت ہے ایک بندے کے دل کے جذبات اور قیفیات اگلے بندے کے دل پر اثر انداز ہوتے ہیں میرے بھائیوں تجربہ کرنے والی بات ایک وہ بندہ جو غمزدہ ہے غمگین ہے آپ اس کے پاس بیٹھ جائیں کوئی بات نہ نہ وہ بولے نہ آپ بولے لیکن تھوڑی تر بعد آپ بھی غمزدہ ہوگئیں آپ بھی سوچیں گے پتہ نہیں کیا ہوگیا میں پریشان ہوگیا ہا بہا بندہ پریشان ہوتا ہے کچھا یہ ہے کہ اس بندے کے دل میں پریشانی تھی وہ پریشانی آپ کے دل کے اثر انداز ہوگئی اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں کئی تنشن دل دوار میں ہوتی ہے کسی اللہ والے کے پاس تھوڑی دل کی دن بیٹھ جاتے ہیں وہ سکون مل جاتا ہے کہتے پتہ نہیں یہاں پہ آکی مجھے سکون مل گیا وہ سکون اس لیے ملا ہوتا ہے کہ اللہ والوں کے دلوں میں سکون ہوتا ہے اور وہ سکون دوسروں کے دلوں کی اوپر اثر انداز ہوتا ہے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے کسی مخبون بندے کے پاس بیٹھیں گے دل مخبون ہو جائے گا کسی سکون بندے کے پاس بیٹھیں گے دل سکون ہو جائے گا اسی طریقے سے جس کے دل میں اللہ کی محبت کی آگ لگی ہوتی ہے یہ آگ خود بخود دوسرے لوگوں کے دلوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے تو پھر اسی